بسم اللہ الرحمن الرحیم سپائی کا مطلب محض کام سمیتنا ہی نہیں بلکہ گھر کو جراسم سے پاک رکھنا بھی ہے ڈاکٹرز کے مطابق وعبائی امراض پھیلنے کا آغاز اکثر گھر سے ہی ہوتا ہے اسی لئے گھر اور اس میں موجود تمام سمانگی سپائی سترائی کا مناسب انتظام ضروری ہے باورچی خانہ غسل خانہ اور لاؤنج سمیت پورے گھر کی سپائی کے طریقے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اکثر خواتین پورا پورا دن گھر کی جھاڑ پہنچ میں صرف کا دیتی ہے جس سے نہ صرف شدید تھکن تاری ہو جاتی ہے بلکہ کسی دوسرے کام کی احمد بھی نہیں رہتی اس لئے آج کی ویڈیو کے چند آسان ٹوٹکوں سے آپ تھوڑی سی سمجھ در سے کام لے کر ان کاموں کو آسان بنا سکتے ہیں مندر جزیل چھے آسان ٹوٹکوں پر عمل کریں اور گھر کی سپائی کو آسان کام بنائیں گھر میں سب سے زیادہ جراسم غسل خانے میں پائے جاتے ہیں صفائی ایک دفعہ کا کام نہیں ہوتا بلکہ سے مستقل صاف سترہ رکھنا ضروری ہے اس کے تمام گھر والوں کے یہ عادت ہونے چاہیے کہ وہ غسل خانے سے نکلتے ہوئے برش اپنی جگہ پر رکھیں فرش خوشک کریں اور گیلا دولیا باترون میں نہ رکھیں غسل خانے کے شیشے کی صفائی کے لیے شیشے پر شیمپو کا سپری کریں اور بغیر رشے والے صاف کپڑے کو گیلا کر کے آئینے پر ملیں اچھی طرح سے صاف ہو جانے کے بعد ایک بار سے رکھڑ کر رکھوشک کریں نمک کو کسی اچھے دشواش میں مکس کریں اور پوچے کے ذریعے ٹائلوں پر ملیں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہی چھوڑ دیں پھر پانی سے دھو کر وائپر سے صفائی کر لیں پرانے دبوں یا نشانات کو صاف کرنے کے لیے ٹوٹ پیسٹ کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیل والے ٹوٹ پیسٹ کی بجائے سفید والا ٹوٹ پیسٹ بہتر ہے نمبر دو بہرچے کھانے کا سامان چولے اون اور برطن دونے والی جگہ یعنی سنگ کی سفی اگر نہ کی جائے تو کچھن میلا اور بدنما معلوم ہوتا ہے اور اگر یہی چیزیں چمکدار اور صاف ستری لگ رہی ہوں تو پورا کچھن ہی شاندار معلوم ہوتا ہے کھانے کا سوڈا ایک بہترین کلیننگ ایجنٹ ہے تھوڑا سا سوڈا صاف کی جانے والی جگہ پر چھڑ کے اور اتنا پانی ڈالے کے پیسٹ سابن بن جائے رات بھر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں صبح کسی صاف کپڑے سے سفائی کر لیں نتائج پر آپ حیران رہ جائیں گے اس ٹیل کے برطنوں پر سرکے کا سپری کریں اور تھوڑی دیر بعد کسی صاف کپڑے سے پونچ لیں اب کسی بھی تیل میں ایک صاف کپڑے کو بھگوئے اور ان برطنوں پر ملیں برطن صاف شفاہ وارچہ مقدار نظر آئیں گے پنکھو کی سفائی عام طور پر پنکھو کی سفائی سب سے مشکل لگتی ہے گرد و گبار کی وجہ سے ان کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اس آسان طریقے کی مدد سے آپ کے پنکھے چند منٹوں میں صاف ہو جائیں گے ایک سپری بھوتل میں پانی اور دو بڑے چمچے سرکا شامل کریں ایک تکیہ کا گلاف اور ایک صاف کپڑے لے لیں کسی ہونچی کرسی یا سیڑی پر چڑھ کر پنکھے کے بلیڈ پر گلاف چڑھائیں اور پنکھے کو پونچتے ہوئے گلاف اتار دیں اس طرح سب مٹی گلاف میں آ جائے گی اب وہ پانکھے پر سرکے گا سپری کر کے صاف کپڑے سے ایک بار پونچ لیں پانکھے چمکنے لگیں گے لکڑی کی پالش لکڑی کچھ عرصے بعد اپنی چمک ہو دیتی ہے اسی چمک کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پالش کی جاتی ہے بازار میں فرنیچر کی پالش تو دستیاب ہوتی ہے لیکن وہ کافی مہنگی ملتی ہے مندر جزیل طریقے سے آپ یہی پالش گھر پر بنا سکتے ہیں ایک کپ بی بی آئل میں آدھا کپ لیمو کا رس شامل کر لیں اور دونوں سے آل کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک نرم کپڑے کی مدد سے لکڑی کے فرنیچر اور دروازوں پر مل لیں آپ لکڑی کو گیلے کپڑے سے پوچھنے کے بعد کسی دوسرے ساتھ کپڑے کو ناریل کے تیل میں ہلکہ سے ڈبو کر ہلکے آج سے لکڑی پر ملیں لیجئے آپ کا فرنیچر بنا چمکدار فریزر کی بدبو فریزر میں زیادہ سامان رکھنے سے بدبو آنے لگتی ہے آہستہ آہستہ فریزر میں رکھے سامان مرچ بس جاتی ہے فریزر میں کھانے بینے کی چیزوں کو ترطیب میں رکھے سبزی اور پھلوں کو دودھ اور پانی کی بھتلوں سے دور رکھے ہر پندرہ دن میں فریزر کو اندر سے صاف ضرور کریں اس کے علاوے فریزر کی بدبو ختم کرنے کے لیے مندر جزیل ٹوٹ کے اپنا ہی جر مہکنے لگے گا فریزر کی بدبو کے خاتمے کے لیے کھانے کا سوڈے کا ڈبا کھول کر فریزر میں رکھ دے چوبیش گھنٹے بعد اس سے نکال لیں بدبو ختم ہو جائے گی آپ کافی پیس کر ایک پلیٹ پر بچھا دے اس پلیٹ کو چوبیش گھنٹوں کے لیے فریزر میں رکھ دے اس کافی کو پھیکنے کی بجائے آپ کسی پودے کی خات کے طور پر سامل کر سکتے ہیں مہانہ صفائی اس کے لیے ضروری ہے کہ میں انے کا ایک خاص دن مقرر کر لیا جائے جب دیگر کاموں کا بودھ ذرا کم ہو اس دن گھر کی تمام کھڑکیوں کے پردے سوفوں اور پرسیوں کے کشن اور کورجب کے بیٹ شیٹس دھولیں اور دیواروں سے جالے ساف کرنے کے علاوہ پنکوں سے دھول مٹی بھی اتار دیں